اسلام علیکم میں ہوں محمد درفان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹاکویلوگ تو بھئی آج کبھیلوگ شروع کرتے ہیں بھئی آج تو سب سے پہلے آپ کو دکھائیں گے کہ بھئی گاؤں کے صبح لوگ کیا کرتے ہیں گاؤں کا محول صبح ان کی کیسے شروع ہوتی ہے آج ہم باہر نکل کے جو بھی کلچر ہے صبح صبح کا وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ صبح صبح لوگ کون سے کون سے کاموں بجاتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک ہمارے پڑوس میں ڈہری فارم ہے بینسوں کا بڑا ہے اور اس کے مالے کا کہنا ہے کہ میری بینس بہت زیادہ دودھ دیتی ہے تو وہاں جاتے ہیں اور جا کر دیکھتے ہیں کہ واقعی وہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے جا کر وہاں دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا دودھ دیتی ہے اور یہ جو ہے یہ میں نہیں بتاتا ہوں کہ وہ کتنے کلو دیتے ہیں وہ وہی جا کر آپ کو دکھاتے ہیں کہ کتنے کلو دیتے ہیں آپ خود دیکھ لینا شروع کرتے ہیں بھئی جا کر آج کا بھی لوگ یہ ہے بھئی دیکھیں بھئی صبح صبح کا ٹیم ہے یہ دونوں بھئی گئے تھے یہ دونوں بیل نظر آ رہے ہیں آپ کو دونوں بیل گاڑی یہ بھئی دونوں صبح صبح نماز پڑھ کے نکلے بھی جارے ہیں اپنا چینلوں کا چارہ کرنے کے لیے یہ اب بھی آ رہے ہیں دیکھیں بھئی یہ دونوں بھئی صبح صبح نکلے تھے اب آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بیل گاڑی ہیں دونوں یہ دونوں بھئی چارہ کٹ کے آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے گاؤں کا محول خوبصورت منظر اور مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے اپنے گاؤں جب آتا ہوں تو سب سے اچھا ہی صبح صبح اٹھ کر لوگوں کے کام کار دیکھنا جو صبح صبح اٹھ کر جاتے ہیں اپنے جانوروں کے لیے گاس وغیرہ کارنے کے لیے کوئی صبح صبح بڑا مغات ہے گاؤں کے محول میں شہر میں تو صبح یارہ بجے ہوتی ہے گاؤں کی صبح تو آزان ہوتے ہی ہو جاتی ہے لوگ اپنے اپنے کاموں پر چلے جاتے ہیں یہ بہی اگرات ہوئی تھی بارش ہمارے گاؤں میں اور بارش کی وجہ سے یہ گندم کی فصل گر گئی ہے یہ دیکھو چاچا جی بھئی چاہ رہے ہیں سیکل پر اپنے کسی کام سے یہ سب لوگ بھئی جا رہے ہیں اپنے اپنے کاموں پر یہ کوئی رکشوں میں جا رہے ہیں کوئی موٹر سیکل پر کچھ لوگ سیکلوں پر جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے بھئی گاؤں کا نظام صبح صبح کا ٹائم ہے ٹائم ہے تقریباً کوئی آٹھ بجے کا تھوڑا نماز پڑھ کے میں سو گیا تھا جب اٹھا ہوں تو ٹائم لیٹ ہو گیا تھا یہ ہے بھئی سرسوں سرسوں تیار ہو گئی تھی اس کی کٹائی کی ہے کل کل میرے خیل میں اس کی کٹائی ہو گئی ہے رات کو اس کے بھر بارش ہو گئی ہے آپ دیکھتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ کچھ ٹائم پہلے میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی تھی اسی چینل پر بڑھی ہے کہ ایک زمین میں دو فصل جس میں گنہ بھی ہے اور سرسوں بھی ہے ہماری سرہ کے زبان میں اسے اسو کہتے ہیں اور یہ ہے بھئی سرسوں کی فصل یہ دیکھیں بھئی اس کی پھلیاں یہ بھئی اس خانہ آگئے گلہ ہوا پڑے رات کو بارش ہوئی ہے الکپل کی یہ دیکھیں بھئی یہ اس کے بیج ہیں کچھ گر گئے ہیں دو چار دانے بچ گئے ہیں یہ ہے بھئی سرسوں بھئی یہ ہے ماشاءاللہ بیسوں کا بھاڑا ہے بھئی سرائکی میں اسے بھان کہتے ہیں اردو میں اسے بیسوں کا بھاڑا کہتے ہیں ڈہری فارم یہ ہے بھئی ہمارے پڑوس میں ماشاءاللہ یہاں سے بہت اچھا فاسدود جاتا ہے اور بڑا زبردست نظام ان کا یہ بینسیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کے ساتھ بیٹھی ہیں گائیں اس کا بڑا اچھا نظام ہے اور آپ کو اس طرح بیٹھتی ہیں اندر جہاں مرگیاں نظر آ رہی ہیں آپ کو بکریاں وغیرہ اس طرح اندر بیٹھتی ہیں صبح کو پھر ادھر نکالتے ہیں جہاں ابھی بیٹھیں ہیں اور ماشاءاللہ میں اس کو دیکھوں خوبصورت دیکھیں یہ دیکھیں بھئی یہ دیکھیں شاید ایتا کئی کرنے میں دیو دوسان ہاں تو بھئی جہاں نہیں لب دکھے رہا نہیں یہ تھا منجیانے والے دکھے رہا ناوڑے ہاں تے کو شروم نہیں آندا ہاں اچھا اس کے بعد بھئی یہ جب اثر کا دعم ہوتا ہے نا یہ رات کو بارش ہویا ابھی تو یہ جگہ گی لی ہے السر обнаруж یہاں پر بانتے ہیں تاکہ تجربہ کی صفحی کر لیں رات کو ادھر ہوتے ہیں بار جب صفحی ہو جاتی ہے تو یہاں ادھر بانتے ہیں ابھی بات بانتے ہیں یہ پھر اثر تک یہاں پر باندے رہتے ہیں اب یہاں پر کچھڑ ہے کیوں یہاں یہاں سفحی ہو کی ہے پھر وہ ادھر سے نکال کے ادھر بانتے ہو کریں پھر یہاں کی صفائی کرتے ہیں بڑا زبردست نظام ہے یہاں بہت صاف سترہ نظام درکھیں گے یہ ہیں بھئی ان کے بچڑے کٹے بچڑے اور یہ چوہ سا جو نظر آ رہا ہے یہ ہے اس کا مالک فارم کا مالک ہے ہاں لے ٹھیک ہے شاید بھئی ٹھیک ہے ہے روی فارم دے چکر مارا ہے ہاں 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 آج ہوئی ہو کتا ہے ہو جاندی ڈیپٹی ہے کون اس نہ ہو چھوڑا بیراتو ہاں زہدو دھر کے باتے خلاس کو چھوٹی دیاں منا ہے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ بھئی کبوتر ان لوگوں نے پا لے ہوئے ہیں ہاں دیکھا آخری آخر چکی ہے اچھا یہ کبوتر ہیں بھئی یہ بچوں کی وجہ سے ڈر کر اڑ گئے ہیں پیچھ باڑ میں چکا یہ ہے بھئی بالا بالا اور کالا ڈر کرتل ڈر کرتل ڈر ڈر کرتل ڈر کھوڈ